بھارتی حکومت کو ڈاکٹر زاکر نائک کے قطر جانے پر تو بہت تکلیف ہے لیکن اپنے ہی ملک میں مسلمان منورٹیز کے ساتھ بھارت میں کیا کیا جا رہا ہے شاید یہ اصل چیرہ بھارت ہمیشہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے تعلیم اداروں کو ایک ایسی جگہ سمجھ جاتا ہے جہاں پر کسی بھی تاثب کے بغیر سب کو یہ بنیادی حق دیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ، نسل یا قوم سے ہو تعلیمی ادارے اور خاص طور پر استاد کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن بھارت سے ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک بھرے کلاس روم میں بیٹھا ایک استاد ایک مسلمان دالب علم کو دہشت گرد قرارے دے رہا ہے بھارتی معروف سکولر اور پروفیسر ڈاکٹر اشوک سوائن کے جانب سے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے اکثر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھارت کس حد تک منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے جہاں ایک ڈاکٹر زاکر نائک کے تقریر کرنے پر تو پابندی لگا دی جاتی ہے لیکن خود بھارتی استاد کیسے سٹوڈنٹ کو کلاس میں بیٹھ کر دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں اس ویڈیو نے اس وقت سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے پروفیسر اشوک سوائن کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ استاد ایک مسلمان طالبیل کے ساتھ بحث کر رہا ہے اور اس بحث کے دوران اسے دہشت قرار دے دیتا ہے دیتا ہے بچے کی جانب سے یہ احتجاج کیا جارہا ہے کہ آخر آپ کیسے بھری کلاس کے سامنے مجھے دہشت قرار دے سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو کسی بھی صورت پر اس کے مذہب یا اس کے رنگ نسل کی بنیاد پر تو نشانہ نہیں بنا جا سکتا بھری کلاس میں اتنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آپ نے جب ایک مسلمان طالبین کو دہشت قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود میری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے مجھ پر کبھی بھی کہیں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے اس کے جواب میں پروفیسر کے جانب سے اس بچے کو سوری کہا جاتا ہے اور معافی مانگنے کی کوشش کی جاتی ہے بچے کی جانب سے اس پر بھی احتجاج کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے دہشت قرار دے دیا اور اب آپ کے سوری کہنے سے کیا ان لوگوں نے جو کچھ سنا ہے یہ بھول جائیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ کسی بھی وقت آپ کے اس بیان کو بنیاد بنا کر مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں آپ کا بنیادی کام پڑھانا ہے آپ صرف پڑھائیے میرا تعلق کس مذہب سے ہے کس رنگ نسل قوم سے ہے اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اس پر اس نوجوان کو سوچل میڈیا پر خوب پذرائی مل رہی ہے اور اسے داد دی جارہی ہے کہ کیسے وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوا اور یہ واضح کر دیا کہ تعلیمی دارے اور استاد کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے تعلیم حاصل کرنے والا سٹوڈنٹ کس مذہب یا کس قوم سے تعلق رکھتا ہے پروفیسر شوک سوائن کی جانب سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اس پر لکھا گیا کہ دراصل بھارت میں منورٹیز کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تعلیمی داروں میں انہیں دہشتگر کہہ کر پکارا جاتا ہے